بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید شفاعت احمد آج آپ کے ساتھ ایک ایسی خاتون کی کہانی شیئر کرنے لگا ہوں جس نے سائنس کے اندر انقلاب برپا کیا زندگی میں بہت سی قربانیاں دی اس کے بعد ریڈیم دریافت کیا جو کہ کینسر کی بیماری میں بہت زیادہ مفید ہے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی اس کا نام میری کیوری تھا وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی انیس برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی دس سال کی بچی کو پڑھاتی تھی بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جب لڑکے کی ماں کو پتا چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اس نے میری کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لاکر کھڑا کیا اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراق ہے جس کے جوتے کے تلووں میں سراخ ہیں اور جسے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے گھر سے یہ لڑکی میرے بیٹے کی بہو بننا چاہتی ہے یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے تمام نوکروں نے کہکہ لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی میری کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹے اُلڑتی ہو وہ توہین کی شدت سے اتنی گھبرا گئی اتنی پریشان ہوئی اس نے پورچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا وہ زندگی میں اتنی عزت شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پیشانا جائے گا یہ ایٹین نائنٹی ون تھا وہ پولینڈ سے پیرس آئی اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فازکس پڑھنا شروع کر دی وہ دن میں بیس گھنٹے پڑتی تھی اس کے پاس پیسہ دھلا نہیں تھا جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی وہ روز صرف ایک شلنگ خرج کرتی تھی اس کے کمرے میں بجلی گیس کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی وہ برفیلے موسموں کی راتیں کپ کپا کر گزارتی تھی جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی آدھے بستر پر بچھاتی اور آدھے اپنے اوپر اڑ لیتی پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی پورے پانچ برس اس نے ڈبل روٹی سوکے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا تھا نکاہت کا یہ عالم ہوتا تھا وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی لیکن جب ہوش آتا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کیا معاینہ کرنے کے بعد کہا آپ کو دوا کی بجائے دودھ کے ایک گلاس کی ضرورت ہے اس نے یونیورسٹی میں ہی پائری نام کے ایک سائنس دان سے شادی کر لی وہ سائنس دان بھی اسی کی طرح مفلوق کل حال تھا شادی کے وقت دونوں کا کل اساسہ دو سائیکل تھے وہ غربت کے اسی عالم کے دوران پی ایچڈی تک پہنچ گئی مانیا نے پی ایچڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا اس نے فیصلہ کیا وہ دنیا کو بتائے گی یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا لیکن وہ اس پر جت گئی تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا انصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں بیس لاکھ گناہ روشنی پیدا کرتا ہے اور اس کی شوائیں لکڑی پتھر تامبے اور لوہے گرز دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا جو کہ کینسر کی بیماری میں بہت زیادہ مفید ہے تو یہ تھی میری کیوری کی کہانی جس نے اپنی پڑھائی کے دوران بہت زیادہ تکالیف سے ہی اس کے بعد جا کر اس نے اپنا نام کمائیا اس کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا یہ دو دفعہ نوبل پرائز لے چکی ہے اپنی کارکردگی پر اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تین کیو اللہ حافظ